جانوروں کا چارہ بھی مہنگا دکاندار منماندام وصول کرنے لگے شہریوں کو مشکلات کا سامنا ہے اور اس تمام تر صورتحال سے ہمیں آگاہ کریں گے اقلاق بتائیے گا عید قربان کو ایک روز باقی ہے اور شہری اپنے قربانی کے جانوروں کے لیے چارہ خریدنے کے لیے مختلف جگہوں پر جو قائم آرزی دکانے ہیں چارے کی وہاں پر پہنچ رہے ہیں ان کو اس سوالے سے مشکلات کا بھی سامنا ہے ایک تو چارہ بھی مہنگا ہے اور پھر دوسرا ان کو لینوں میں لگ کر یہ چارہ لینا پڑتا ہے اس سوالے سے ہمارے ساتھ شہری موجود ہے ان سے جانتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں اس سوالے سے جی بتائیے گا جیسے کہ آپ کو پتا ہے کالید ہے جس کے ویسے مجبوری ہے لینوں میں لگے ہوئے ہیں چارہ بھی مہنگا ہے پھر ایسی ہے لینا تو مجبوری یعنی لازمی ہے جی آپ کیا کہتے ہیں صحیح کہاں لوگ نے مجبوری ایک کی وجہ سے لے کر جہاں تھا حکومت اتنے طول کر رہے ہیں ہمارے ساتھ ایک اور شہری بھی ہیں ان سے بھی جانتے ہیں انہیں کن مشکلات کا سامنے ہیں جی چارہ بھی ہمیں پیچھے سے بہت زیادہ مہنگا مل رہا ہے جی جی جیسا کہ شہری بتا رہے تھے کہ حکومت کو چاہیے کہ جہاں پر وہ اس نے عیدہ قربان پر جو انتظامات کیے ہیں چارہ کے حوالے سے بھی ان کو انتظامات کرنے چاہیے تاکہ شہریوں کے لیے سہولت بہت شکریہ آپ کا اخلاق